اسلام علیکم فرینڈز ویوورز میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بٹن پہ کلک کر دیجئے اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کیجئے تینکیو ویوورز آج میں آپ کو اسب غل کے بارے میں اہم معلومات بتانی جا رہی ہوں چوٹی سی چیز بشمار فوائد سمٹی ہوئے ہیں اس کے استعمال سے انسان کئی بیماریوں سے بچ سکتا ہے آئیے اب آپ کو بتاؤں کہ اسب غل کا پودا تین فٹ تک لمبا ہوتا ہے اس کی سرخ سفیدی مائل چوٹی بیچ ہوتے ہیں جن کو اسب غل کہتے ہیں ذائقہ پی کا ہوتا ہے سر تاثیر کا حامل ہوتا ہے اس کے بیچوں میں لواب نمہ مادہ پایا جاتا ہے جو موہ میں ڈالنے سے لواب پیدا کرتا ہے اور انسانی جسم میں بیماری کے خلاف کام کرتا ہے اسب غل بڑی آنت میں پہنچ کر اس کی جرہ سیم کو ختم کرتا ہے اور اس کا لواب آنتوں کی زخموں اور خراشوں پر تہ جمع دیتا ہے جس سے بیکٹیریا کی نشنمہ رک جاتی ہیں وہ زہریلا مواد جو بیکٹیریا کی وجہ سے موجود ہوتا ہے اس کو یہ جسپ کر لیتا ہے مردانہ کمزوری کیلئے بہت فائدہ مند ہے جریان کی صورت میں اس کا چلکہ شربت سندل یا شربت بازوری کے ساتھ نہار مو استعمال کرنا بہت مفید ہوتا ہے یہ مردانہ جوہر کو گاڑا کرتا ہے جس سے بمثال قوت ملتی ہے اس لئے مردانہ کمزوری اور سرط انزال میں اس کا استعمال فائدہ مند ثابت ہوتا ہے سوزاک میں اس پانی یا پھر شربت بازوری کے ساتھ استعمال کیا جائے تو چند دن میں سوزاک کا جڑ سے خاتمہ کر دیتا ہے ایسپ غل پیچس کی شکایت میں بے حد کارگر ہوتا ہے چونکہ یہ آنتوں کی زخموں پر تہ جمع دیتا ہے جس کی وجہ سے ان پر زہریلے اثرات نہیں پڑتے اس کا چلکہ بھی اپنے اندر مخصوص تحصیر رکھتا ہے ایسپ غل کے استعمال میں بخار میں تسکین ملتی ہے سرکہ اور گل روغن کے ساتھ ملا کر استعمال سے سردرد میں سکون ملتا ہے شدید قسم کی سوزش اور جلن والے دانوں کی صورت میں تیل میں ایسپ غل کو ملا کر لگانے سے بہتری آتی ہے تو ویوورز یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ